ہیپی ساگ سیزن توڑنے والا توڑ توڑ کے تھک جاتا ہے پکانے والا پکا پکا کے تھک جاتا ہے لیکن ہم کھانے والے نہیں تھکتے میرے گھر میں ساگ میٹھی کے علاوہ سب کوئی پسند ہے اور پراتھے کے ساتھ تو یہ بڑی مزے کا لگتا ہے پراتھے کے اندر بھی آپ لگا کے ساگ والا پراتھا بنائیں تو اس کی کیا ہی بات ہے ہم لوگ تو سٹور بھی کر لیتے ہیں بنا کے کیونکہ پورا ساگ تو یہ سرسوں اور گندلوں والا ساگ نہیں ملتا تو اس لیے ہم نے ابھی سے یہ اس کی تیاری سٹارٹ کر دیا یہ تو اس سیزن کا پہلا ساگ ہے جو ہم ابھی بنا رہے ہیں کیونکہ ابھی بعد میں ایک دفعہ بنائیں گے وہ بھی سٹور کر لیں گے پورا دن ہو گیا جی ہمیں پوری فیملی کو مل کے ہم نے اس کی کٹنگ کیا ہے پھر سب سے مشکل کام اس کو واش کرنا ہوتا ہے تو ابھی وہ بھی ارشی نے کیا ہے کٹنگ بھی زیادہ انہوں نے کیا ہے بناتے بھی زیادہ وہ ہی ہیں ان کے ہاتھ میں ساگ کے اندر بڑا ڈبل ٹیسٹ آ جاتا ہے میں ایک کچن ہیلپر کے طور پر ان کے ساتھ ہی لگی رہتی ہوں یہ نہیں کہ میں کچھ نہیں کرتی آپ یہ نہ سمجھنا میں نے کٹنگ بھی کیا ہے واش کروانے میں بھی ہیلپ کیا ہے ساسا چمچ بھی لارہی ہوں آپ کے ساتھ بھی شیئر کر رہی ہوں ویڈیو بھی بنا رہی ہوں لیکن یہ مین جو اس کی ریسیپی ہے وہ جی میرے پیارے حبی کی ہے وہ ہی بناتے ہیں تو عرسی کی کچھ ڈیشز ایسی ہیں جو وہ بڑی مزے کی بناتے ہیں تو آپ میں سے ساگ کس کس کو پسند ہے کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیے گا ہم تو آئی ساگ بنا رہے ہیں تو ایک بھائی ہیں وہ شرجہ رہتے ہیں ٹیوٹی وہ دبائی میں کرتے ہیں تو ان سے کنٹیکٹ ہوا تو بس انہوں نے کہا میں چکر لگاتا ہوں وہ آ رہے تھے تو میں نے کہا وہ کہیں گے بارش کے اس موسم میں انہوں نے میرے آگے ساگ رکھ دیا ہے تو چلیں بون لیس مٹن بنا لیتے ہیں تو بس یہ میں نے بون لیس مٹن نکالا ہے یہ ہوتا ہے نا کہ اگر میں نے یہ نہ رکھا ہوتا فریز کیا ہوتا تو اب اس بارش میں میں نے جا کے لے آنا تھا میں سوچ رہی تھی تو فائدہ ہو جاتا ہے چیز گھر میں رکھی ہو تو کام آ جاتی ہے تو بس دی پہلے میں نے انہیں پانی شانی پلایا تو خاطر مدارد کی فروض وغیرہ دیا پھر میں نے کہا اتنے میں میں جلدی جلدی یہ بنا لیتی ہوں تو سسٹر پوچھتی ہیں کتنے ٹائم میں آپ کو کر کے بغیر مٹن ریڈی کر لیتی ہیں تو یقین کریں کہ ہاف این آور لگتے ہیں تو وہ گل جاتا ہے یہاں تو ٹائم لگتے ہی نہیں ہیں بیس منٹ بھی لگ جاتے ہیں بیس پچیس منٹ میں مٹن گل جاتا ہے کیونکہ یہ چھوٹے بکرے یہاں آتے ہیں پاکستان کے گوشت میں اور یہاں میں کافی فرق ہوتا ہے پاکستان میں جو جانور ہوتا ہے بکرا وہ بڑا ہوتا ہے یہاں چھوٹ چھوٹ بکرے ہوتے ہیں کیونکہ ہم لیک پیس بھی لاتے ہیں وہ چھوٹا سا لیک پیس ہوتا ہے تو آئیڈیا ہو جاتا ہے اس لیے چھوٹا جانور جو ہے وہ جلدی گل جاتا ہے تو پاکستان میں ذرا گوشت کو ٹائم لگتا ہے گلانے میں تو اس لیے کو کریوز کرتے ہیں اور ما شاء اللہ ساگ بھی میرا ہو گیا ریڈی پورا دن لگا ہے اور جب بنا رہی تھی تو ایسے لگتا تھا پتہ نہیں میں کتنے خاندانوں کے لیے بنا رہی ہوں کتنا زیادہ بنا رہی ہوں لیکن بننے کے بعد یہ رہ جاتا ہے تو انشاءاللہ صبح اس کو ناشتے میں کھائیں گے پراتھے کے ساتھ یہ زیادہ اچھا لگتا ہے مجھے تو یہ پراتھے کے ساتھ اچھا لگتا ہے عرصی اور رمضان سال آ رہی ہے تو روٹی کے ساتھ بھی کھا لیتے ہیں لیکن مجھے جو مزہ پراتھے میں آتا ہے وہ ویسے ساکھ کھانے کا نہیں آتا